لندن میں ہو یا مدینہ میں ہو ہم پیپر دے رہے ہیں ٹیسٹ دے رہے ہیں اور کامیاب وہ ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ناکام وہ ہوگا جس سے اللہ ناراض ہو گا اللہ نے دونوں طاقتیں چلا دی ہیں اور کامیاب کون ہے اگر ناکام کون ہے اس مضمون کو قرآن نے جس طاقت سے بیان کے اور کسی چیز کو بیان حتیٰ کہ توحید اور رسالت پر بھی اتنا زوردار کلام نہیں آیا جتنا اس چھوٹے سے مفہوم پر آیا ہے کامیاب کسے کہتے ہیں ناکام کسے کہتے ہیں کیونکہ آپ ایک مادی جہان میں بلکہ ہم سب ایک ایسے جہان میں ہیں جہاں نہ انسانیت کی کوئی قدر رہ گی ہے نہ صفات کہ ہر ایک وہ پیسے پہ تولہ جا رہا ہے لگریوں پہ پرکھا جا رہا ہے کوئی انسان ہے یا گدہ ہے یہ کوئی میٹر نہیں ہے ایسے کا واقعہ یاد آگیا ہم جب کوئی رشتے آنے شروع ہوتے ہیں تو تاجر ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں لڑکے کا بزنس کیا ہے اور جو جوبین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لڑکے کی جوب کیا ہے جو ہمارے جیسے زمیندار گرانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین کتنی ہے کبھی کوئی نہیں پوچھتا وہ خود کیسا ہے انسان یک ہوتا ہے جس کو میں لڑکی دینے جا رہا ہوں کوئی بندے تھا پتر ہوئی ہے کہ نہیں تو ہمارے ایک فیملی میں رشتہ ہو رہا تھا وہ بچی انتہائی نیک تحجد گزار یعنی اپنی فیملی تو ہماری فیملی کا بیک گرانڈ ذمہ دارہ ہے تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا بو سب کی خالہ تھی میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے لڑکا کیسا ہے میں نے اپنی زبان میں میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے اب ماسی کا جواب سنو پتروں دے چودہ مربین میں نے کیا کہا تھا لڑکا کیسا ہے اس نے کیا کہا بیٹا اس کے چودہ مربین ہیں ہمارے محول کے مطابق اس نے جاؤ میں نے دوبارہ پوچھا میں نے کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے لڑکا کی ہو جائے لڑکا کیسا ہے کہلنے کے پتر اوڈے چودہ مربین میں نے تیسری دفعہ کہا ماسی میں زمین نہیں پوشدہ پہ آ میں اس دا پوشدہ پہ میں اوکے ہو جائے پتر دس جاتا ہے اوڈے چودہ مربین پوری دنیا کا سٹیٹس یہی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انسان ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہے کیا اور اللہ دولتا ہے سونے چاندی پر نہیں ڈگریوں پر نہیں انسانیت پر دولتا ہے موسیقی